آپ نے میٹ کے اور بیف کے چپلی کباب تو بہت کھائے ہوں گے مگر کبھی آپ نے کچھے یالو کے چپلی کباب ٹرائے کیے ہیں اگر تو نہیں کیے تو اس دفعہ آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے بہت ہی مزے کی طرح ریسیپی بنتی ہے ایک مرتبہ ضرور اس کو بنا کے دیکھیں تو آپ اس کو جب بنائیں گے تو آپ گوش کے کباب جو ہیں چپلی کباب بھول جائیں گے اتنے یہ مزے کے بناس بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ باقی آپ سب کو اپنے عفض و مان میں رکھیں آمین سو مامین اسی دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے آگاز تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے دار سی ریسیپی لے کی آئی ہوں کچھے یالو کے چپلی کباب جو کہ آپ نے گوش کے تو بہت سارے کھائیں لیکن آج میں آپ لوگوں کے لئے جو ہے نا وہ آلو کے چپلی کباب لے کے آئی ہوں اس کو چپلی کباب آلو کے کباب جو مرضی آپ اس کو نام دے سکتے ہیں یہ سنیکس کے طور پر بھی کھائے جاتے ہیں چائے کے ساتھ آپ شام کی چائے میں اس کو بنائیں اور بچوں کے لنچ باکس کے لئے بنائیں اپنے مہمانوں کے لئے بنائیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے نا جلدی سے جائیں اور لائک سبسکرائب ضرور کر لیں تو مجھے جو چپلی کباب بنانے کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں ہے یہ آلو آلو یہ دیکھیں میں نے اچھے سے دھوکے ساف کر کے چھیل کے اس کو رکھا ہے آلو میرے پاس چھوٹے سائز کے اگر آپ بڑے سائز کے بھی لینا چاہیں تو بڑے سائز کے بھی لے لیں یہ میں نے چھے عدد آلو لے لیے ہیں اور یہ ہے میرے پاس میدہ میدے کی جگہ آپ آٹا بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں میدہ یوز کیا ہے تو دو عدد میرے پاس انڈے ہیں اور یہ ہے سپائسز جو اس میں جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس ہے زیرہ کٹا ہوا حلدی ہے آدھا چائے کا چمچ اور یہ ہے گرم مسالہ میرے پاس ہے جس میں خالی کالی مرچ اور زیرہ ہے اور یہ ہے دھنیا پاودر میرے پاس ایک چائے کا چمچ اور نمک آپ نے ڈالنا ہے حسبے ضرورت کٹی ہوئی لال مرچ آدھا چائے کا چمچ تو یہ بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں یہ چارٹ مسالہ ہے ایک چائے کا چمچ اور ایک چائے کا چمچ ہے کٹی ہوئی سرخ مرچ میرے پاس پیسی ہوئی تو یہ چیزیں جیس میں جائیں گی اور یہاں پر یہ دھنیا ہے میرے پاس جو کہ آدھی گھٹی میرے پاس دھنیا ہے تین چار ادن ہری مرچ کٹی ہوئی اور یہ ہے دو ادت پیاس میرے پاس تو چلے جی اس کو اب تیاری میں لے کے آتے ہیں اس کو کس طرح سے تیار کریں گے ہم وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہاں پر ایک گریٹر کی مدد سے ہم نے آلو کو اچھے سے چھیل لینا ہے ہم نے آلو جو ہے نا اس طرح سے نہیں چھیلنے ہم نے بلکہ اس طریقے سے ہم نے اس کو رکھ کے اس کو چھیلنا ہے کدکش کر لینا ہے سوری تو یہاں پر ہم نے اس سیدھے رکھ رکھ کے اس کو تو اس طرح سے ہم نے سارے آلو جو ہے نا وہ کدکش کر لینا ہے تو اس گریٹر کی مدد سے آپ نے سارے آلو جو ہے نا ون بائی ون اس طرح سے گریٹ کر لیں تو یہاں پر یہ دیکھیں جی میں نے سارے آلو جو ہے نا وہ اس کو گریٹ کر لیا ہے کدکش کر لیا ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس طرح سے اس کا جو ہم نے سارا سٹارچ جو ہے وہ ہم نے نکالنا ہے اس میں سے تو یہاں پر میں تھنڈا پانی ڈال دوں گی اس میں تھنڈا پانی ڈالنے سے سارا سٹارچ جو ہے نیچے بیٹھ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم نے اچھے سے واش کرنا ہے سارا سٹارچ جو اس کا ہے وہ ہم نے ریموک کرنا ہے اس میں سے تو اس کو نچوڑ کے ہم باہر نکالیں گے تو آلو کو ہم نے اچھے سے دھو لینا اس میں بالکل بھی سٹارچ نہیں ہونا چاہیے تو چلے جی اس کا ہم جو ہے نا ہم اس کو نچوڑ لیتے ہیں آلو کو تو یہاں پر یہ دیکھیں جی اس کو تھوڑی دیر میں نے رکھا ہوا تھا اب اس کو سارا جو پانی ہے اس میں سے آلو کو ہم نے نچوڑ کے نکال لیں گے تو اس کو اچھے سے مل لوں گی میں یہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے چھان لیا تو یہاں پر ہم چھان لیں گے تو یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں سنیکس آپ گھر میں اس کو یہ ہیلتی بھی ہوتے ہیں بڑے ویجیٹیبل ساری اس میں ہوتی ہیں کوئی بھی اس میں ایسی چیز میں نے نہیں ڈالی جو انہیلتی ہوگی تو آپ اس کو ضرور بنا کے دیکھیں یہ بڑے مزے کے بنتے ہیں تو یہاں پر جی ایک دفعہ میں پھر اور اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے سے واش کر لوں گی کیونکہ مجھے سٹارچ اس میں بلکل بھی نہیں چاہیے آپ بھی اسی طرح سے دھولی جئے گا تو اس طرح سے کرنے سے جو اس کے آلو کے بہت نرم سے ہو جاتے ہیں اور بہت اچھا سے اس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے یہاں پر میں یہ دیکھیں دبا دبا کے اس میں سے سارا پانی ریمیوب کروں گی اس طرح سے ہم نے اس کو دبا دبا کے اچھے سے نچوڑ کے آلو کو آپ چاہیں تو کسی کپڑے کی مدد سے بھی نچوڑ سکتے ہیں یا پھر اسی طرح سے آپ رکھیں یہ نچر جائے اس کے بعد پھر آپ یوز کر سکتے ہیں مجھے ذرا جلدی ہے تو میں اس لیے جو ہے نا اس کو ابھی کر رہی ہوں تو یہاں پہ آپ نے اچھے سے دبا دبا کے نچوڑ لینا ہے تو جی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے سارے آلو میرے بلکل ڈرائے سے ہو گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے میں نے نچوڑ لی ہے اور اس کو بلکل ہم نے اس طرح سے ڈرائے ڈرائے سے رکھنے اب اس کے بعد جی ہم نے جن چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو چلے جی اب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا اس کے ریسی بی کے پروسیجر اس میں ہمیں انڈے جو ہے نا وہ توڑ لوں گی انڈے آپ نے دیکھ کے توڑنے خراب انڈہ بلکل بھی آپ نہ ڈالیے گا بلکل اتیار سے آپ توڑے تو یہاں پر یہ میں نے اپنی تسلی کی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اپنے انڈے دونوں توڑ لینے اب اس میں جو ہے نا ہم سپائسز ڈالیں گے پہلے اس کو ہم تھوڑا سا یہ آپ دیکھ سکتے تو یہ نمک میرچے جو ہے نا وہ ہم اس میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیتے تو اسی طرح سے اس کو پھینٹ لیں تھوڑا سا اچھے سے پھر اس میں آپ یہ سارے سپائسز ڈال دیں تو اس کو بھی ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے اس طرح سے مکس کر لیں بس تھوڑا سا طریقہ ہی ہوتا ہے یہ بنانے کا ہر کوئی بنا سکتا ہے اتنا مشکل کام بلکل بھی نہیں ہوتا یہ یہ بنانے میں بلکل ایزی ہے اب جو ہے یہ میدہ ہے میدہ تقریبا میرے پاس ہے تین سے چار چمچ اس میں سے یہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میدہ میں نے اس میں ڈالا ہے اب اس میں یہ جو مسالہ ہے گرین وہ میں اس میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا ہری میرچ اور پیاس جو کہ میں نے کٹ کے رکھا ہوا ہے اب اس کو بھی ہم نے اس میں مکس کر لینا ساتھ ساتھ یہ دیکھیں آٹا بھی میں نے سارا ڈال دیا ہے یہ تقریبا چار ٹیبل سپون کے قریب آٹا تھا میدہ سوری وہ میں نے ڈالا ہے اس میں اب یہ اس کو اچھے سے ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس طرح سے اس کو نرم کر لیا مکس کر لینا اسی میں اب اس کے بعد جی یہ میں نے جو انڈا بھینٹ کے رکھا ہوا تھا مسالے کے ساتھ وہ سارا اس میں ڈال دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بال کو اپنے اچھے سے ہاتھ کی مدد سے صاف کر لینا ہے کوئی چیز بھی آپ نے ضائع نہیں کرنی کیونکہ ہر چیز جو ہے نا وہ اس میں ہم نے پوری پوری ڈالی ہوئی ہے اب ہاتھ کی مدد سے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کرنا ہے تاکہ یہ سارے مسالے ایک جان ہو جائیں اور آلو میں اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا رچ بچ جائیں اب اس کو یہ دیکھیں میں نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو ہم نے میں مطلب لگا کے تو ہم نے رکھ لینا ہے تقریبا ہم اس کو آدھا گھنٹا یا پھر آپ نے پندرہ منٹ تقریبا اس کو اس طرح سے رکھ لینا ہے میں نے تقریبا اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک کا ٹائم دیا تھا تو اب اس کا تھوڑا سا ہم اس طرح سے پیڑا سا لیں گے اب اس کے ہم نے بنانے ہیں چپلی کباب اس طرح سے ہم نے پین جو ہے پین میں گھی ڈال کے پہلے سے گرم کر لیا تھا اب ہاتھ کی مدد سے آپ اس کو رکھتے جائیں گے اور یہ دیکھیں ہلکے ہاتھ سے ہم نے اس کو دبا دبا کے اس کے گول گول چپلی کباب بنانے ہیں شیب کوئی بھی ہو شیب میٹر نہیں کرتی آپ کسی بھی شیب میں اس کو کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ گول ہی بنیں گے اس طرح سے آپ نے یہ دیکھیں چپلی کباب جتنے دو تین چار جتنے بھی اس پین میں آتے ہیں آپ نے اپنے ہی ڈالنے بڑا چھوٹا سائز آپ کا میٹر نہیں کرتا تو میں نے اس میں چار بنائے ہیں یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے انڈے کی وجہ سے جو ہے نا ہم نے انڈہ ڈالا وہ پھیلتے پھیلنے نہیں دے گا بڑے آرام سے ایک سائٹ سے آپ نے اس کو پکا لینا ہے پھر آپ نے اس کو ٹرن کرنا ہے یہ دیکھیں کلر آپ نے اچھا سا گولڈن کلر اس کو دینا ہے ہلکی آج پہ یہ پکیں گے تو یہ بہت ہی مزے سے اندر سے یہ کوک ہو جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں جی اس کو بھی ہم ٹرن کریں گے یہ بالکل آسان ہے بالکل بھی چپکتے نہیں ہیں بہن کے ساتھ آرام سے یہ ٹرن ہو جاتے ہیں اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ دیکھیں جی مجھے تھوڑا سا چمچ کے ساتھ ہاتھ سے فسل رہا تھا تو میں نے دوسرے چمچ کے ساتھ اس کو بنا لیا یہ آپ دیکھیں جی میرے جو ہے چپلی کباب بن کے تیار ہو چکے یہ آپ اس کا کلر دیکھیں لگتا ہے نا کہ جیسے گوش کے بنے ہو بہت مزے کے بنے آپ اس کے اوپر ٹوماٹر بھی لگا سکتے ہیں ہری میرے ساتھ فرائی کر کے رکھیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور چائے کے ساتھ بچوں کے ٹیفن میں آپ اس کو بنا کے دیں لنچ باکس میں بنائیں دوپہر میں بنائیں یا پھر رات کے ٹائم بنائیں آپ اس کو برگر میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں برگر میں شامی برگر بنا کے دیں بچوں کو اس طرح سے انڈا بھی رکھیں تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے میری فائنل لک ریسیپی کی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے لگ رہے ہیں یہ لگ رہے ہیں جیسے گوش کے بنے ہو اسی طرح سے آپ اس میں چکن بھی ڈال سکتے ہیں آپ اس میں بیف بھی ڈال سکتے ہیں آلو کے ساتھ آپ کوئی بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں لیکن اس طرح سے جو ہے نا ہر چیز گھر میں ہی آپ کو آویلیبل ہوتی ہے تو بڑے آرام سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ ایک توڑ کے دکھاتی ہوں میں یہ آپ دیکھیں جی کتنے مزے کے لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ پورے کک ہے اس میں کوئی بھی اس میں کچھی چیز نہیں ہے تو اس طرح سے آپ بھی بنا کے اپنے بچوں کو اپنے جو مہمانوں کو بنا کے دیجئے گا تو بڑے مزے کی بنتی ہے اس کو ایک مرتبہ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسیپی کو آپ نے فولو کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک اچھا سا دینا ہے کمنٹ باکس میں لازمان بتانا ہے کہ یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی آپ چٹنی کے ساتھ یا پھر کیچپ کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں تو جی یہ تھی میری ریسیپی اگر تو یہ ریسیپی آپ کو ہماری پسند آتی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمان پریس کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو ویڈیو کو نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے ملتی ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ اچھی سے ویلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ اللہ نگے بان